بیتول اور ناکپور کے بیچ ملتائی اسٹیشن پر ایک کنکریٹ مکسنگ مشین اپ ٹریک پر پلٹ گئی جس سے اپ ٹریک پر ریلی آتایات بادہت ہو گیا مشین کے پلٹنے سے ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا کیونکہ اسی سمیں رابتی ساگر ایکسپریس ناکپور کی اور جا رہی تھی لیکن ٹرین کو گھٹنا ستھل سے لگ بھگ 30 میٹر پہلے ہی رکھ دیا گیا جس سے حادثہ تو ٹل گیا لیکن کافی دیر تک یہاں ریلی آتایات بادہت رہا ریلوے ریسکیو ٹیم نے کرین کی مدد سے مکسر مشین کو ٹریک سے ہٹایا جس کے بعد ریلی آتایات بحال ہو پایا لیکن اس گھٹنا سے ریلوے پربندھن میں ہلکم کی ستھی بن گئی کیونکہ ریلوے دوارہ ہی ملتائی اسٹیشن پر پلٹ فارم نرمان کا کام کروایا جا رہا ہے جس کے لئے کانکریٹ مکسر مشین پلٹ فارم پر کھڑی کی گئی تھی وہیں اگلی خبر میں بات کریں گے ریوا کی جہاں پر چوروں نے ایک بار پھر سونے گھر کو اپنا نشانہ بنایا اور لاکھوں کا مال یہاں سے چورا کر لے گئے دراصل نرمل سٹی کی رہنے والی ممتہ گوتم شکروارک جبلپور گئی تھی اس دوران ان کے سونے گھر میں تالہ بند تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیرات چور ان کے گھر میں داخل ہوئے اور علماری توڑ کر اس میں رکھے سونے اور چاندی کی زیورات سمیٹ کا چمپت ہو گئے جنیوار کی صبح واپس آنے پر پریجنوں کو گھٹنا کی جانکاری ہوئی تو تورانت پولس کو سوچنا دی گئی سوچنا ملتے ہی پولس موقع پر پہنچی اور گھٹنا ستھل کا نیرکشن کیا وہیں پولس نے معاملہ درج کر چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے